لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک على سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حجرت کے دسمیں سال حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو تبلیغ کے لئے روانہ کیا اس زمن میں حافظ ابن کثیر البدایہ والنہایہ میں ابن اسحاق کا بیان نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو ربیع ثانی یا جماد الاولہ دس ہجری میں علاقہ نجران میں بنی حارث بن کعب کی جانب روانہ فرمایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ ان کو لڑائی سے پہلے تین مرتبہ اسلام کی طرف بلائیں اگر وہ اسلام کی دعوت کو قبول کر لے تو ان کا اسلام قبول کر لے اور اگر وہ مسلمان نہ ہو تو پھر ان سے جنگ کی جائے چنانچہ حضرت خالد بن ولید پہنچے تو قافلوں کو ہر سمت روانہ کر دیا وہ اسلام کی دعوت پیش کرتے تھے اور اس طرح کہتے تھے کہ اے لوگوں اسلام قبول کر لو سلامت رہو گی چنانچہ لوگ اسلام میں داخل ہو جاتے ہیں اور دارہ اسلام میں داخل ہونے کے بعد پھر حضرت خالد بن ولید جو ہے ان کے ساتھ بھلائی اور شفقت سے پیش آتے ہیں تو حضرت خالد بن ولید ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق اسلام اور قرآن و سنت کی تعلیم دینے لگے پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت خالد بن ولید نے ایک خط تحریر فرمایا جس کا مضمون کچھ یوں تھا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم برائے محمد نبی رسول اللہ من جانب خالد بن ولید السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکہتو میں آپ کے پاس اللہ تعالی کی حمد و سنا کا توفہ ارسال کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اما بعد یہ رسول اللہ آپ نے مجھے بنی حالس بن کعب کی جانب روانہ فرمایا تھا اور یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جب میں ان لوگوں کے پاس پہنچوں تو تین دن تک جنگ نہ کروں ان کو اسلام کی دعوت دوں اگر وہ اسلام قبول کرے تو میں ان کا اسلام قبول کرنوں اور ان کو اسلام کے مسائل اور قرآن و سنت کی تعلیم دوں اگر وہ مسلمان نہ ہوں تو ان سے جنگ کروں جب میں ان کے پاس پہنچا تو میں نے ان کو مسلسل تین دن تک اسلام قبول کرنے کی دعوت دی جیسا کہ مجھے آپ نے حکم دیا تھا اور ان کی طرف قافلے روانہ کیے چنانچہ وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور جنگ سے باز رہے ہیں اب میں ان میں مقیم ہوں اللہ تعالیٰ کے احکام کو بجا لانے کا کہتا ہوں اور ممنوع کاموں سے ان کو منع کرتا ہوں ان کو اسلامی احکام اور سنت رسول اللہ کی تعلیم دیتا ہوں جب تک اللہ کے رسول اس خط کا جواب تحریر فرمائے السلام علیکم یا رسول اللہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب یہ خط ملا تو آپ نے پھر اس کا جواب بھی تحریر فرمایا اور حضرت خالد بن ولید کو بھیجا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد نبی رسول اللہ کی جانب سے خالد بن ولید کے نام السلام علیکہ میں تیری طرف اللہ کی حمد و سنہ کا تحفہ ارسال کرتا ہوں جس کے بغیر کوئی عبادت کے لائق نہیں اما بعد تمہارے ہاتھ کا لکھا ہوا خط مجھے قاسد سے محصول ہوا اور یہ معلوم ہوا کہ بنی حارس جنگ سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں اور دعوت اسلام قبول کر چکے ہیں توحید و رسالت کا اقرار کر چکے ہیں اور اللہ تعالی نے ان کو اپنی ہدایت سے نوازہ ہے ان کو خوش خبری سناو اور ان کو اللہ کے عذاب سے ڈراؤ اور میرے پاس ان کے ایک وفد کے حمرہ چلے آو السلام علیکہ ورحمت اللہ وبرکاتہ اچھا رسول اللہ کی خدمت میں حضرت خالد آئے اور اپنے ساتھ بنی حارس کا ایک وفد بھی لائے جن میں قائس بن حسین زلفصہ یزید بن عبد المدان یزید بن محجل عبداللہ بن قراد زیادی اور پھر شداد بن عبید اللہ قنانی اور عمر بن عبداللہ دبابی یہ سارے لوگ شامل تھے جب یہ لوگ اللہ کی رسول کی خدمت میں حاضر ہو گئے تو آپ نے ان کو دیکھ کر پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں گویا کہ وہ ہندی لوگ ہیں کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ بنی حارس بن قعب ہیں جب انہوں نے آنے کے بعد سلام عرض کیا اور توحید و رسالت کا اقرار کیا تو رسول اللہ نے فرمایا میں بھی توحید و رسالت کا معترف ہوں پھر آپ نے پوچھا تم وہ لوگ ہو جب پرندوں سے فال پکڑتے ہو تو سفر پر روانہ ہوتے ہو یہ سن کر وہ خاموش رہے اور کسی نے بھی جواب نہ دیا آپ نے یہ بات ان سے تین بار پوچھی اور چوتھی مرتبہ پوچھا تو یزید بن عبد المدان نے چار مرتبہ کہا جی ہاں ہم وہی لوگ ہیں جو فال پکڑتے ہیں تو سفر کے لیے آگے بڑھتے ہیں یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا اگر خالد نے یہ تحریر نہ کیا ہوتا کہ تم لوگ بغیر لڑائے کے ہی مسلمان ہو چکے ہو تو میں تمہارے سروں کو پاؤں کے نیچے پھینک دیتا پھر یزید بن عبد المدان نے عرض کیا واللہ ہی ہم اپنے مسلمان ہونے پر اور آپ کی اور خالد کے شکر گزار نہیں ہیں اللہ کے رسول نے پوچھا تو پھر تم کس کے شکر گزار ہو کہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم اس خدا کی شکر گزار ہیں جس نے آپ کے ذریعے ہمیں ہدایت بخھی یہ سن کر اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے درست کہا ہے پھر آپ علیہ السلام نے پوچھا تم جاہلیت کے دور میں کس طرح دشمن پر غالب آ جاتے تھے تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو کسی پر غالب نہ آتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے تم اپنے مدد مقابل پر غالب آ جاتے تھے تو انہوں نے اعتراف کیا یا رسول اللہ ہم اپنے مخالف پر فتح حاصل کر لیتے تھے اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم آپس میں بڑے اتفاق و اتحاد سے رہتے تھے کبھی آپس میں ایک دوسرے سے ٹوٹتے پوٹتے نہ تھے تو دشمن کبھی ہمیں کاٹ کر ہم پہ حملہ آور نہ ہو سکتا تھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تم نے درست کہا ہے اور قائص ابن حسین کو ان کا امیر مقرر کر دیا اچھا ابن اسحاق کا بیان ہے کہ یہ وفد شوال کے آخر میں یزی قادہ کے شروع میں اپنے وطن واپس لوٹ گیا پھر اللہ کے رسول نے عمر ابن حزم کی امارت میں ایک وفد ان کی جانب بھیجا جو ان کو دینی مسائل سمجھاتا تھا سنت رسول کی تعلیم دیتا تھا اہم ارکان اسلام سے باخبر کرتا تھا اور ان سے زکاة وصول کرتا تھا اور آپ علیہ السلام نے ان کو ایک مکتوب تحریر کر کے دیا جس میں آپ نے ان سے اہد لیا اور اپنے احکام کا حکم دیا اس مکتوب کو ابن اسحاق نے بیان کیا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو اور دیگر جو ہے ترخ سے نقل کیا گیا ہے اسی کی معنی امام نسائی نے بھی سنت کے ساتھ اسے بیان کیا ہے اچھا امام بخاری نے ابو موسیٰ اور معاز ابن جبل کو حجت الودا سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یمن کی طرف بھیجنے کا ذکر بھی کیا ہے اور اس زمن میں ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے وہ نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ الاشحری اور حضرت معاز ابن جبل کو یمن کی جانب بھیجا اور ہر ایک کو ایک صوبے میں بھیجا اور یمن کے کل دو صوبے ہیں پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر آسانی کرنا مشکل میں نہ ڈالنا خوش رکھنا نفرت نہ ڈالنا اور ایک روایت میں ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کی بات ماننا اور اختلاف نہ کرنا پھر ہر ایک ان میں سے اپنے کام کی طرف روانہ ہو گیا اور ان میں سے جب بھی کوئی اپنے علاقے کا دورہ کرتے کرتے اپنے سادی کے قریب آ جاتا تو اس سے ملاقات کرتا اور اس کو سلام کرتا ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ حضرت معاز ابن جبل اپنے علاقے کا دورہ کرتے ہوئے حضرت موسیٰ کے قریب پہنچ گئے یہ خچر پر سوار ہو کر ان کے پاس آئے وہ بیٹھے ہوئے تھے اور وہ لوگ ان کے اردگرد جمع تھے تو وہاں ایک شخص کو دیکھا جس کے ہاتھ گردن کے ساتھ بنے ہوئے تھے تو معاز نے پوچھا کہ یہ آبا موسیٰ عبداللہ ابن قیس من ہذا الرجل یہ کون آدمی ہے انہوں نے کہا یہ شخص مرتد ہے تو معاز نے کہا میں خچر پر سے اس وقت تک نہ اتروں گا کہ تم اس کو یہاں تک کہ قتل کر دو ابو موسیٰ نے کہا کہ اس کو قتل ہی کرنے کے لیے لائے گیا ہے تو آپ نیچے تو اتریں انہوں نے کہا نا نا جب تک تم اس کو قتل نہ کرو گے میں نیچے نہیں اتروں گا تو آخر ابو موسیٰ کے حکم سے وہ قتل کیا گیا اور اس کے بعد حضرت معاز خچر سے نیچے اترائے اچھا انہوں نے پوچھا کہ یا ابا عبداللہ تم قرآن کی تلاوت کس طرح کرتے ہو انہوں نے کہا میں تو قرآن کریم تھوڑا تھوڑا ہر وقت ہی پڑھتا رہتا ہوں پھر حضرت ابو موسیٰ نے پوچھا یا معاز اے معاز آپ کس طرح تلاوت کرتے ہیں دنوں نے کہا میں تو ایسے کرتا ہوں کہ شروع رات میں سو جاتا ہوں اور پھر سو کر اٹھتا ہوں اور جتا قرآن اللہ نے میری قسمت میں پڑھنا لکھا ہے پڑھتا ہوں اس کی تلاوت کرتا ہوں میں سوتا بھی ثواب کی نیت سے ہوں اور قیام بھی ثواب کی نیت سے کرتا ہوں تو اس سنت کے ساتھ امام بخاری جو ہے رحمت اللہ علیہ وہ منفرد ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ اسحاق سے خالد شیبانی سعید ابن ابی بردہ ابو بردہ وغیرہ سے حضرت ابو موسیٰ عشعالی ان کے طریق سے حضرت ابو موسیٰ عشعالی سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ان کو یمن کی جانب بھیجا انہوں نے اللہ کے رسول سے وہاں کی شرابوں کے بارے میں پوچھا جو وہاں تیار ہوتی ہیں آپ نے پوچھا کہ کون سی شراب تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ وہ تو بتع بھی بناتے ہیں تو میں نے ابو بردہ سے پوچھا راوی کہتے ہیں کہ یہ بتا کیا ہے انہوں نے بتایا کہ شہد کا نبیز ہوتا ہے اور مزرحے جو کا نبیز ہوتا اب نبیز کے زمین میں میں آپ سے ذکر کر چکا ہوں کہ نبیز ہوتا کیا اور بنتا کیسے ہے کسی بھائی نے سوال کیا تھا چند ہفتوں پہلے کی بات ہے تو اس سوال کے جواب میں میں نے آپ سے بتایا تھا کہ نبیز کیا ہوتا ہے اچھا پھر اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو شراب بھی نشہ پیدا کرے وہ حرام ہے اس روایت کو جریر رحمت اللہ علیہ عبدالواحد نے شہبانی از ابو بردہ بیان کیا ہے اور امام مسلم نے سعید بن ابی بردہ سے نقل کیا ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ حبان سے عبداللہ سے زکریہ بن ابی اسحاق سے پھر یحیٰ بن عبداللہ بن سیفی پھر ابو معبد غلام ابن عباس سے حضرت عبداللہ ابن عباس سے پھر روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے حضرت معاذ بن جبل کو جب جبل کی طرف بھیجا تو نے کہا کہ تیری اہل کتاب سے بہت جلد ملاقات ہوگی جب تو ان کے پاس پہنچے تو پہل ہے ان کو یہ کہنا کہ وہ اس بات کی گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد رسول اللہ اللہ کے سچے رسول ہے اگر وہ اس بات کو تسلیم کرنے تو تب ان سے کہنا کہ اللہ نے ان پر دن رات میں پانچ نمازیں فرض کی ہیں اور اگر وہ یہ بھی ماننے تو تب ان سے کہنا کہ ان پر زکاة بھی فرض ہے جو سرمایت داروں سے لے کر ضرورت مندوں کو دی جائے گی اور اگر وہ یہ بات بھی مان لیں کہ ہم زکاة دیں گے تو زکاة میں عمدہ عمدہ مال نہ لینا اور مظلوم کے بد دعا سے بچنا کیونکہ مظلوم کے بد دعا اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ حال نہیں ہوتا تو اس روایت کو اصحاب سنن نے بھی کئی اثنات سے نقل کیا ہے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ابو المغیرہ پھر صفان پھر ان سے راشد بن سعد پھر عاصم بن حمید سکونی سے حضرت معاذ ابن جبل سے وہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جب ان کو یمن کی جانب روانہ کیا اور آپ ان کے ہمراہ وسیعت کرتے ہوئے چل رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدل چل رہے تھے اور حضرت معاذ سوار تھے اس روایت کو میں نے بڑی تفصیل میں آپ کے سامنے ذکر کیا ہے پہلے بھی کہ ایک صحابی جو ہے وہ عشق رسول میں روتا ہے فراق رسول میں روتا ہے یہ بہت ہی پیاری اور بہت ہی خوبصورت حدیث ہے اور اس حدیث کو پڑھنے کے لیے اور اس کو سننے کے لیے ایک جگر چاہیے کیونکہ جگر جو ہے اس کو برداشت نہیں کر پا تھا یہ ایک محبت کا سفر ہے ایک محبت کا سفر ہے اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ کے صحابی نے تیع کیا اب دیکھیں نا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت معاذ کو انسٹرکشنز دے رہے ہیں اور آپ نے ہی ان کو حکم دیا کہ معاذ تم سوار ہو جاؤ اس لیے حضرت معاذ سوار ہیں اور اللہ کے رسول پیدل چل رہے ہیں جب وسیعت سے فارغ ہوئے تو فرمایا اے معاذ اللہ اکبر بہت بھاری جملہ ہے ابھی جو آپ سے میں عرض کرنے والا بہت بھاری جملہ ہے سوچیں حضرت معاذ پر یہ جملہ کتنا بھاری گزرا اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اے معاذ شاید تیری اس سال کے بعد مجھ سے ملاقات نہ ہو سکے اللہ اکبر اللہ اکبر ہم تو حضور کے فراق میں روتے ہیں اللہ اکبر سوچو صحابی رسول کا کیا حال ہوا ہوگا جب حضور کی زبان اقدس سے انہوں نے یہ سنا ہوگا حضور کہہ رہے ہیں کہ اے معاذ پھر جب تو آئے تو شاید پھر ہماری ملاقات ہو یا نہ ہو آئے ہاں اللہ اکبر آگے سنو شاید تو میری اسی مسجد اور میری قبر کے پاس سے گزرے آئے ہاں اللہ اکبر یہ سن کر معاذ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے رسول کے فراہ کے غم میں رو پڑے اللہ حکم ہے کبھی تم کو ہم کو بھی رونا آیا ہے کبھی ہم بھی تم بھی روئے ہیں اللہ کے رسول کی یاد میں آپ کی فراہ میں آپ کی محبت میں آپ کی رحمت میں کہ آپ کتنے کرم اور رحم کر گئے اللہ اکبر اللہ اکبر حضرت معاذ رو پڑے اس جملے کو برداشت نہ کر سکے پھر میرے آقا نے مدینہ کی جانب رخ کر کے فرمایا معاذ روتا کیوں ہے آہ میں تجھے ایک راز کی بات بتاتا ہوں سن میرے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہیں جو متقی ہیں چاہے وہ جہاں بھی ہوں اور چاہے وہ جو بھی ہوں آقا کے اس جملے میں ہمارے لئے کتنی رحمت اور دھارس ہے کہ وہ جو متقی ہے وہ آقا کے قریب ہے چاہے جو بھی ہو اور جہاں بھی ہوں اس روایت کو امام احمد نے ابو المغیرہ کے بجائے ابو الیمان سے نقل کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ کے ساتھ نقل کیا ہے کہ اے معاذ لا تب کی لا تب کی یا معاذ اے معاذ رو مت کیونکہ رونے کے تو اوقات ہوتے ہیں اور رونا شیطان کی طرف سے امام احمد رحمت اللہ علیہ نے ابو المغیرہ پھر صفوان پھر ابو زیاد یحیٰ بن عبید غصانی پھر یسید بن قتیب وزرت معاذ بن جبل سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یمن کی طرف روانہ کیا اور فرمایا ممکن ہے تو میری قبر اور مسجد کے پاس سے گزرے میں نے تجھے نرم دل قوم کی جانب بھیجا ہے وہ دو مرتبہ حق پر جہاد کریں گے مسلمانوں کو ساتھ لے کر مخالف اور نافرمان لوگوں سے جہاد کریں پھر یہ لوگ اسلام کی طرف رجوع کریں گے یہاں تک کہ بیوی اپنے شوہر بیٹا اپنے باپ بھائی اپنے بھائی سے سقط اور جلدی کرے گا لہذا تم سکون کے ساتھ قبائل کے درمیان قیام کرنا اس حدیث میں اشارہ ہے کہ اس کے بعد معاذ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ملاقات نہیں کر سکے گی اور یہ پیشن کوئی صحیح واقع ہوئی کیونکہ معاذ حجت الودا تک یمن ہی میں مقیم رہے پھر حج سے ایک یاسی دن کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر باری تعالیٰ یہ محبت ہمیں بھی نصیب کر جو صحابہ کے حصے میں آئی تھی امام احمد رحمت اللہ علیہ اسماعیل پھر وہ لیس سے پھر وہ حبیب بن ابی ثابت سے وہ میمون بن ابی شیب سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وسیعت فرمائی ہے تو آپ نے فرمایا تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ سے ڈرو اللہ اکبر اور فرمایا بدی کے بعد نیکی کرنا کیونکہ وہ اس بدی کو ختم کر دے گی پھر فرمایا کہ لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اللہ اکبر اس روایت کو امام ترمیزی نے جامع میں محمود بن غیلان اور پھر وقیع اور پھر وہ صوفیان سوئی سے اور پھر وہ حبیب سے بیان کرتے ہیں اور انہوں نے اس کو حسن کہا ہے درجہ حسن پر روایت کیا ہے اچھا امام احمد اس زمن میں ایک اور حدیث لے کر آتے ہیں معاذ بن جبل سے اور پھر وہ اس کی پوری سنت دیتے ہیں کہ ابو الیمان انہوں نے اسماعیل بن عیاج سے انہوں نے صفان بن عبر سے انہوں نے عبد الرحمن بن جبہر بن نفیر حضرمی سے انہوں نے حضرت معاذ بن جبل سے روایت کیا کہ اللہ کے رسول نے مجھے دس باتوں کی وسیعت فرمائی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا چاہے تجھے قتل کر دیا جائے یا جلا دیا جائے دوسرا اور اپنے والدین کی نہ فرمانی کبھی نہ کرنا چاہے وہ تجھے حکم دیں کہ تُو اپنے مال و دولت اور اہل و آیال سے دست پردار ہو جاؤں جان بوجھ کر نماز جو فرض نماز ہو ترک نہ کرنا کیونکہ جان بوجھ کر فرض نماز کو چھوڑنے والا اللہ کی ذمہ داری سے محروم ہو جاتا ہے چوتھا شراب نہ پینا کیونکہ یہ ہر برائی کی جڑھ ہے پانچوہ گناہ سے بچنا کیونکہ گناہ اللہ کی نالازگی کا سبب ہوتا ہے چھٹا میدان جنگ سے کبھی پیٹ دے کے فرار نہ ہونا چاہے سارے لوگ مارے جائیں ساتوہ تیری رہائش گاہ میں وبائی امراض پیدا ہو جائیں تو وہیں رہنا آٹھوہ اپنے اہل و آیال پر اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرنا نوہ اپنے اہل و آیال پر تعدیب و تنبی کی خاطر اللہ ٹھی مت اٹھانا نمبر دس اللہ کی خاطر ان سے محبت کرنا اللہ اکبر امام احمد رحمت اللہ علیہ یونس اور پھر آگے وہ اس کو سری بن ینعم سے پھر اس کو شرح سے اور وہ اس کو مسروق سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول یبین یمن کی جانب روانہ کیا تو فرمائے آرام و آسائش اور نزاکت سے بچنا کیونکہ اللہ کے بندے آرام و آسائش اور نزاکت پسند نہیں ہوتے اسی طرح امام احمد حمان بن دعود حاشمی سے اور وہ ابو بکر بن عیاش سے وہ عاصم سے وہ ابو وائل سے وہ حضرت معاذ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے مجھے یمن کی جانب روانہ کیا اور مجھے حکم دیا کہ میں ہر بالغ سے ایک دینار جزیہ لوں یا اس کے برابر معافیری پارچاجات اور مجھے حکم دیا کہ ہر چالیس گائے پر ایک مسنا لوں اور ہر تیس گائے پر ایک سال کا بچڑا اور مجھے حکم دیا کہ بارانی پیداوار چوہشر اور دس واحد سالوں اور آپ پاشی والی پیداوار سے بیس واحد سالوں اس روایت کو امام ابی دعود نے ابو معاوی رحمت اللہ علیہ سے اور امام نسائی نے محمد بن اسحاق آگے ان سے آبش سے اسی طرح بیان کیا ہے اور اس روایت کو اصحاب السنن نے اربعہ نے متعدد اصنات کے ساتھ ویان کیا ہے عبد الرزاق عبی بن قعب بن مالک سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت معاز بن جبل حسین جمیل جوان تھے اور سخی آدمی تھے اپنی قوم کے بہترین جوانوں میں سے تھے جو ماں کو فوراں عطا کر دیتے تھے اور اس قدر مقروس ہو گئے کہ دیوالیا ہو گئے اللہ کے رسول نے عرص کیا کہ خرص خواہوں سے معذرت کریں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے بات چیز کی مگر انہوں نے قرض میں کچھ کمی نہ کھونے دی اگر کسی کی سفارش سے کسی کا قرض معاف ہو جاتا تو رسول اللہ کی سفارش سے معاز کا قرض ضرور معاف ہو جاتا رسول اللہ نے حضرت معاز کو بلایا اور انہوں نے اپنا مال و مطاف فروخت کیا اور رقم قرض خواہوں کو ادا کی اور تقسیم کر دی اس طرح حضرت معاز بالکل فقیر اور قلاش ہو گئے اللہ کے رسول نے جب حج کا ارادہ کیا حضرت معاز کو یمن کی جانب روانہ کیا اور وہ پہلے شخص ہیں جنہوں نے مال زکاة سے تجارت کی رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کے دول خلافت میں یمن سے آئے تو حضرت عمر نے کہا کہ میری بات مانو اور یہ مال ابوبکر کے سفرد کر دو اگر وہ یہ مال تمہیں عطا کر دیں تو قبول کر لو یہ سنکر معاز نے کہا میں ان کے سفرد نہ کروں گا مجھے تو رسول اللہ نے میرا نقصان پورا کرنے کے لیے امیر بنا کر بھیجا تھا جب یہ نہ مانے تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس گئے اور ان سے کہا کہ معاز کو پیغام بھیجیں اور بلا کر ان سے کچھ مال لینے اور کچھ ان کو چھوڑ دیں تو حضرت ابوبکر نے کہا میں نے ایسا کرنے کا نہیں رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کا نقصان پورا کرنے کے لیے روانہ کیا تھا میں اس سے کچھ نہ لوں گا صبح ہوئی تو حضرت معاز حضرت عمر کے پاس ہے اور کہا کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشورے پر عمل کرنا ہی ہوگا میں نے گزشتہ رات خواب میں دیکھا ہے اس کو حضرت عبد الرزاق روایت کرتے ہیں کہ مجھے آگ کی جانب گھسیتا جا رہا ہے اور آپ میری کمر کو پکڑ رہے ہوئے ہیں چنانچہ وہ معمولی چیز کوڑی تھی تک بھی میں حضرت ابوبکر کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا اور قسم کھا کر عرض کیا کہ میں نے کوئی چیز بھی نہیں چھپائی لیکن حضرت ابوبکر نے ان سے کہا اس کو امام ابو ثور نے معمر سے اور زہری سے عبد الرحمن بن قعب بن مالک سے نقل کیا ہے اور اس کو مفصل بیان کرنے کے بعد کہا کہ فتح مکہ کے سال رسول اللہ نے اہل یمن پر امیر بنا کر بھیجا اور وہ رسول اللہ کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر کی خلافت میں واپس لوٹے پھر شام چلے گئے حافظ بہقی کا بیان ہے کہ ہم اس سے پہلے بیان کر چکے ہیں کہ رسول اللہ نے ان کو عطاب بن عسید امیر مکہ کے پاس چھوڑ دیا تھا کہ اہل مکہ کو تعلیم دیں اور وہ غزوہ تبوگ نوہجری میں بھی شامل ہوئے تو تتقادہ یہ ہے کہ آپ نے ان کو اس کے بعد یمن کی طرف روانہ کیا یعنی کتس ہجری میں جیسا کہ ہم نے آپ سے عرص کیا حضرت معاز کے خواب کی تائید میں حافظ بہقی عبداللہ سے روایت کرتے ہیں ان کی یمن سے درامدہ مال میں غلام بھی شامل تھے حضرت معاز ان غلاموں کو بھی حضرت ابوبکر کے غاز لے آتے تھے لیکن انہوں نے سارا مال واپس کر دیا نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو وہ غلام بھی آپ کے ساتھ نماز پڑھنے لگے نماز سے فارغ ہوئے تو ان سے پوچھا کہ تم کس کی نماز پڑھتے ہو انہوں نے عرض کی تو آپ نے کہا تم سب اللہ کے لئے آزاد ہو چنانچہ ان کو آزاد چھوڑ دیا امام احمد رحمت اللہ علیہ محمد بن جعفر سے وہ شعبہ سے وہ ابو عون سے وہ حارث بن عمر بن بردار مغیرہ شعبہ سے وہ معاز کے حمسی خلامز حضرت معاز سے روایت کرتے ہیں اللہ کے حسول نے جب مجھے یمن کی جانب روانہ فرمایا تو پوچھا اگر کوئی قدیہ اور مقدمات پیش ہوا تو کیا کروگے میں نے عرض کیا میں قرآن کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے پوچھا اگر قرآن میں وہ موجود نہ ہو تو کیا کروگے تو کہنے لگے میں سنت رسول کے مطابق فیصلہ کروں گا آپ نے فرمایا اگر سنت رسول میں بھی نہ ہو تو کیا کروگے تو کہا میں اجتہاد کروں گا اور میں اس میں کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کروں گا یہ سن کر اللہ کے رسول نے میرے سینب کا رسول راضی ہے امام احمد نے اس روایت کو نقل کیا ہے اور مطن کے ساتھ بھی بیان کیا ہے پھر اس کو امام ابی دعود نے اور امام ترمیزی نے بھی نقل کیا ہے اور امام ترمیزی نے فرمایا ہے کہ اس روایت کو ہم صرف اسی سنت سے جانتے ہیں اور میرے نزدیک اس کی سنت متصل نہیں ہے اس کو ابن ماجہ نے ایک اور سنت سے بھی بیان کیا ہے لیکن وہ محمد بن سعد بن حسان کی سنت سے ہے اچھا پھر اس کے اوپر پھر علماء نے کلام کیا ہے بہرحال یہ کچھ اس زمن میں اثنات تھیں امام احمد ابو الاسود مکی سے بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاز کے سامنے لوگوں نے ایک مسئلہ پیش کیا کہ یہودی لا ولد مر گیا ہے اور اس کا بھائی مسلمان ہے تو معاز نے کہا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اسلام مڑھتا ہے کم نہیں ہوتا تو حضرت معاز نے مسلمان کو یہودی بھائی کا وارث قرار دے دیا اور اس روایت کو ابو دعود نے ابھی برہدہ سے بیان کیا ہے اچھا یہ مسلق معابیہ بن ابی سفیان سے منقول ہے اور ایک گروہ جو پرانے لوگ گزرے ہیں جو سلف گزرے ہیں ان میں یہ مسلق یحییٰ بن معمر قادی سے بھی بیان کیا گیا ہے اور عساق بن رہبیہ کا بھی یہی مسلق ہے جمہور کا مسلق اس کے اس مسلق سے مختلف ہے ان میں ائمہ اربع امام ابو حنیفہ امام مالک امام شافعی امام احمد بن حنبل اور ان کے مقلدین جو ہے وہ شامل ہیں وہ اس سے مختلف مسلق بیان کرتے ہیں ان کی حجد اور دلیل جو ہے وہ صحیح ہے ان کی وہ روایت ہے کہ حضرت عساق بن زید سے مروی ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا اسی طرح مسلمان بھی کافر کا وارث نہیں ہو سکتا تو خلاصہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ حضرت معاز اللہ کے رسول کی جانب سے یمن میں قاضی اور حج کے لیے بڑے بھی مقرر ہوئے تھے بارال انہوں نے جو ہے حکمران اور سپہ سالار جو ہے وہ بھی تھے مال زکاة کے محصل بھی تھے اور آپ کے پاس مال زکاة جماع بھی کیا جاتا تھا جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہم نے پڑھی ہے اور پھر پہنچوں وقت آپ ہی امامت بھی کرتے تھے جیسا کہ امام بخاری نے اس کو نقل کیا ہے عمر بن میمون سے اچھا پھر معاز یمن آیت نماز فجر میں اچھا اللہ نے ابراہیم کو اپنا دوز بنایا سورہ نسا کی آیت تلاوت کی تو ایک آدمی نے یہ کہا کہ ابراہیم کی آنکھ ٹھنڈی ہو گئی اچھا اس کو بھی امام بخاری نہیں روایت کیا ہے اچھا امام بخاری زمن میں ایک اور روایت لے کے آتے ہیں کہ حضرت برا بن عازف سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں خالد بن ولید کے ساتھ یمن کے طرف روانہ فرمایا پھر رسول اللہ نے اس کے بعد حضرت خالد کی بجائے حضرت علی کو مقمر فرما دیا اور فرمایا کہ اے علی خالد کے ساتھیوں سے کہہ کہ جو شخص ان میں سے تیرے ساتھ رہنا چاہے رہ سکتا ہے یمن ہی میں رہے اور جو شخص واپس آنا چاہتا ہے وہ واپس لوٹ آئے اور میں ان لوگوں میں تھا جو حضرت علی کے ساتھ یمن ہی میں رہے اور میں نے مال غنیمت میں سے کئی عقیہ چاندی حاصل کی اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے تو خیر بہرحال یہاں تک جو ہے یمن میں حضرت معاز ابن جبل کا واقعہ آتا ہے پھر انشاءاللہ تعالی اگرے درس میں پھر حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو یمن میں وقت گزرا اس کے جو مختصر حالات آتے ہیں ان کو ہم جمع کرنے کی کوشش کریں گے پھر ہمارا اگلا مضمون اس کے بعد حجت الودا ہوگا وما علینا اللہ البلاء